آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم حال کے بارے میں پڑ رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ماضی مصبت حال واقع ہو تو وہاں پر لفظ قد کا ہونا ضروری ہے یا تو وہ لفظ قد ظاہراں ہوگا یا تقدیراں ہوگا بھئی یعنی اگر ظاہر نہیں ہے تو وہاں تقدیراں لفظ قد کو نکالنا ہوگا بھئی پھر بتلایا تھا صاحب جامیہ نے کہتے ہیں لفظ قد کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو قد ہے یہ ماضی کو ماضی قریب بنا دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زرابہ زیدن زید نے پٹائی کی تو اس سے صرف اتنا پتا چلا کہ زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی کی ہے لیکن قریب کے زمانے میں کی ہے یا دور کے زمانے میں کی ہے اس کا کوئی پتا نہیں چل رہا زید نے ایک دن پہلے پٹائی کی ہو میں تب بھی کہہ سکتا ہوں زرابہ زیدن زید نے دس سال پہلے پٹائی کی ہو میں تب بھی کہہ سکتا ہوں زرابہ زیدن تو لہٰذا ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتی ہے اور اس سے قریب اور بعید کا پتا نہیں چلتا تو پھر یہ ماضی اس کو تو آپ حال بنانا چاہتے ہیں تو لہٰذا اس کے ساتھ پھر قد ہونا چاہیے قد جو ہے ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے اور قریبی لشیح فی حکمی شیح ہوتی ہے لہٰذا پھر اس ماضی کا حال بننا صحیح ہو جائے گا کیونکہ قد نے ماضی کو کس کے قریب کر دیا حال کے قریب کر دیا قد زارابہ زیدن معلوم ہوا زید نے ابھی قریب کے زمانے میں پٹائی کی ہے قریب کی ماضی کے اندر تو قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے اور قریبی لشیح فی حکمی شیح ہوتی ہے یعنی جو جس چیز کے قریب ہو وہ اسی چیز کے حکم میں ہوتی ہے تو جب ماضی حال کے قریب ہو گئی تو گویا یہ حال ہی بن گئی لہذا اس کا حال بننا صحیح ہے اور پھر یہاں شارح جامی نے مزید تفصیل بیان کی تھی کہ بھئی حال جو ہے ایک حال لغوی ہے ایک حال استلاحی ہے بھئی حال لغوی وہ زمانے کا نام ہے جس کو عربی زبان میں حال کہتے ہیں وہ زمانے کا نام ہے اور یہاں جو حال کی بات ہو رہی ہے وہ حال استلاحی ہے اور حال استلاحی لفظ کا نام ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے کیا تعریف کی تھی حال کی الحال ما یبینو ہے ات الفاعلی اول مفعولی بھی تو معلوم ہوا حال استلاحی تو لفظ کا نام ہے اور قد جو ہے ماضی کو حال لغوی کے قریب کرتا ہے اور ہم تو بات کس کی کر رہے ہیں حال استلاحی کی کہ ماضی مصبت کیا واقع ہو حال استلاحی واقع ہو یعنی فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو قد ہے جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی پھر اس قد کی وجہ سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو ماضی جو حال واقع ہو رہی ہے اس کا زمانہ یہ جو ذلحال کے عامل کا زمانہ ہے اس کے قریب ہے کس کے؟ بھئی دیکھو جاءنی زیدن قد راکیبہ غلامہو تو جاءنی زیدن جاء عامل ہے زیدن جو ہے ذلحال ہے اور اس سے آگے قد راکیبہ غلامہو یہ حال آ رہا ہے راکیبہ ماضی مصبت ہے تو اس پر قد لے آئے اس نے کیا کیا؟ ماضی کے زمانے کو قریب کر دیا کس کے قریب کر دیا؟ کہتے ہیں یہ جو ذلحال کا جو عامل ہے یعنی جاء دیکھو ایک ہے مجیعت کا زمانہ ایک ہے رکوب کا زمانہ تو ماضی جب مصبت واقع ہوگی تو اس پر قد داخل کریں گے تو یہ جو ماضی مصبت ہے اس کے زمانے کو ذلحال کا جو عامل ہے یعنی جیسے اس مثال میں جاء ہے اس زمانے کے قریب کر دے گی وجہ یہ جب ماضی حال واقع ہو تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ماضی بیان کی جا رہی ہے یہ اس وقت تکلم کے اعتبار سے ماضی نہیں ہے بلکہ وہ جو ماقبل میں عامل ہے اس کے اعتبار سے یہ ماضی ہے مثلا دیکھو مثلا دیکھو زید کل آیا تھا جعنی زید زید کل آیا تھا اور میں آج آپ سے کہتا ہوں جعنی زید قد راکیب غلام ہو تو یہ ایک ہے میرا تکلم کا زمانہ یہ ہے حال لغوی زمانہ حال جس کو کہتے ہیں یہ جو میں اس وقت بول رہا ہوں یہ کونسا زمانہ ہے زمانہ حال ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جعنی زید اور یہ مجیعت ہوئی کب تھی گزشتہ کل تو اس جعنی زید کے ساتھ جب میں حال ماضی کو لاتا ہوں جعنی زید راکیب غلام ہو تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو راکیب ماضی بیان ہو رہی ہے یہ اس وقت تکلم کے اعتبار سے ماضی نہیں ہے بلکہ یہ جو ماقبل میں عامل ہے جعا اس کے اعتبار سے یہ ماضی ہے میرے تکلم کے زمانے کے اعتبار سے یہ ماضی نہیں ذکر ہو رہی بلکہ مجیعت کے زمانے کے اعتبار سے ماضی ہے مالوہ مجیعت اگر کل ہوئی ہے تو رکوب جو ہے اس سے ماضی کی اندر یعنی اس سے پہلے یعنی پرسوں ہوا تھا اس سے تو یہ پتا چلا مجیعت کا زمانہ اور ہے اور رکوب کا زمانہ اس سے پہلے اور ہے معلوم ہے دونوں کا زمانہ ایک نہیں حالانکہ حال اور عامل ذو الحال دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے یہ یوں کہو حال اور اس کا جو عامل ہے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے توجہ ہے جب میں نے کہا جا انی زیدن اس وقت میں تکلم کر رہا ہوں یہ ہے تکلم کا زمانہ یہ ہے تکلم کا زمانہ اور یہ جو قد ہے یہ تو ماضی کو اس تکلم کے زمانے کے قریب کرتا ہے لیکن یہاں مقصود کیا ہے کس کے زمانے کے قریب کرنا مقصود ہے عامل جو جاہا ہے اس کے زمانے کے قریب ہونا چاہیے تو صاحب جامی نے بتلایا کہ جب ماضی حال واقع ہو مثلا میں اس کو کتاب سے کہتا ہوں جاہنی زیدن قد راکیب غلامہ تو یہ جو راکیب ماضی آئی کس کے ساتھ آئی جاہ کے ساتھ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو راکیبہ ماضی ہے یہ اس وقت یعنی یہ تکلم کے اعتبار سے ماضی نہیں بیان ہو رہی بلکہ یہ اس عامل وہ جو عامل ہے پیچھے جاہا اس کے اعتبار سے ماضی ہے یعنی جس وقت جاہا کا فیل پایا گیا تھا یہ رکوب اس سے بھی پہلے تھا اس کے مقابلے میں بھی ماضی تھا معلوم ہے جب مجیعت ہوئی اس وقت رکوب نہیں تھا حالانکہ بتلانا تو یہی مقصد ہے کہ جب مجیعت ہوئی تھی اسی وقت رکوب بھی ہوا تھا تو پھر اس ماضی پر قد داخل کیا جاتا ہے تو ماضی کیا کر دیتی ہے اس کو حال کے قریب کر دیتی ہے جب حال کے قریب آئی تو اپنے عامل کے زمانے کے بھی قریب آگئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا قد کی وجہ سے ماضی جو ہے ذلحال کے عامل کے زمانے کے قریب ہو جاتی ہے یہ قول مجازن ہے یہ قول مجازن ہے اس لئے کیونکہ قد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ماضی کا زمانہ عامل کے زمانے کے قریب ہے بلکہ قد تو کس بات پر دلالت کرتا ہے زمانہ حال یعنی تکلم کے زمانے کے قریب ہے توجہ ہے یہ تکلم کا زمانہ زمانہ حال ہے تو جب میں قد لاؤں گا تو قد ماضی کو اس زمانے تکلم کے قریب کرتی ہے وہ جو پیچھے عامل تھا اس کے زمانے کے قریب نہیں کرتی تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قد کی وجہ سے ماضی کا زمانہ عامل کے زمانے کے قریب ہو جاتا ہے یہ مجازن ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبار اس حال کے عامل کو حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف دو قسم پر ہوگا کبھی یہ حضف جوازن ہوگا اور کبھی یہ حضف وجوبن ہوگا حضف جوازن وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو چاہے قرینہ لفظیہ ہو چاہے قرینہ معنویہ ہو جیسے راشدن مہدین کسی مسافر سے آپ کہتے ہیں اب یہاں پر لفظوں میں کوئی قرینہ نہیں ہے البتہ معنہ کے اعتبار سے قرینہ ہے اس مسافر کی حالت بتلا رہی ہے تو یہاں صرف علمہ محضوف ہے اج صرف راشدن مہدین تم رہیاب ہو کر جاؤ یعنی تم راستے پر جاؤ تو یہ دعا دی جاتی ہے مسافر کو بھئی اور بعض جگہ حال کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے اور وہ حال مؤکدہ کے اندر ہے میں نے بتایا تھا ایک حال مؤکدہ ہے ایک حال منتقلہ حال کو حال اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بدل جاتا ہے جعنی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا مجھے بتائیے کیا زید ہر وقت سوار ہی رہتا ہے یا کبھی سوار ہوگا اور کبھی سوار نہیں ہوگا کبھی سوار نہیں بھی ہوگا ملہو یہ رکوب اس سے منتقل ہو جاتا ہے جھدہ ہو جاتا ہے تو حال بھی حال بھی چونکہ منتقل ہوتا ہے بدل جاتا ہے اس لئے اس کو حال کہتے ہیں لیکن بعض حال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ذلحال کے ساتھ لازم ہوتے ہیں اس سے جدہ نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں حال مؤکدہ تو حال مؤکدہ جو ہے وہ غالباً غالباً جو ہے اپنے ذلحال سے جدہ نہیں ہوتا جبکہ دوسرا حال منتقلہ ہے وہ اپنے ذلحال سے جدہ ہو جاتا ہے تو حال مؤکدہ جو ہے اس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے لیکن ہر حال مؤکدہ یہاں مراد نہیں بلکہ میں نے بتایا تھا حال مؤکدہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں کبھی کبھار یہ حال مؤکدہ یہ تاقید پیدا کرے گا ذلحال میں کبھی یہ تاقید پیدا کرے گا عامل ذلحال میں اور کبھی کبھار یہ تاقید پیدا کرے گا مضمون جملہ میں تو حال مؤکدہ سے یہاں مراد وہ حال مؤکدہ ہے جو مضمون جملہ کے اندر تاقید پیدا کرے اور وہ جملہ بھی کیسا ہو جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ سے آگے حال معاکدہ آئے اور وہ حال معاکدہ اس جملے کے مضمون میں تاقید پیدا کر رہا ہو تو اس حال کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے اور صاحب جامی نے ایک اور قید بھی بڑھائی تھی کہ وہ جملہ اسمیہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے متعدہ اور خبر صلاحیت نہ رکھتے ہوں کہ وہ حال کے اندر عامل بن سکیں اگر ان میں سے کوئی عامل بن سکتا ہے پھر اسی کو عامل بنائیں گے پھر محضوف عامل نکالنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوا حال معاکدہ کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے جب وہ حال کس میں تاقید پیدا کر رہا ہو مضمون جملہ میں اور وہ جملہ بھی کیا ہو جملہ اسمیہ اور اس جملہ اسمیہ کا کوئی جز یعنی متعدہ یا خبر اس حال کے اندر عامل نہ بن سکیں تو پھر اس کے عامل کو حضف کرنا واجب اور اگر مبتدہ خبر میں سے کوئی عامل بن سکتا ہے پھر اسی کو عامل بنائیں گے پھر محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کی مثال ذکر کی تھی جیسے زیدن ابو کا عطوفا زیدن ابو کا زید تمہارا باپ ہے عطوفا اس حال میں کہ وہ بے انتہا شفقت کرنے والا ہے یعنی تم پر اب دیکھو یہاں پر یہ عطوفا یہ تاقید پیدا کر رہا ہے مضمون جملہ میں یاد رکھو ذلحال تو ہمیشہ فائل یا مفول بھی ہی ہوگا فائل یا ہاں وہ ذلحال میں بھی تاقید پیدا کر سکتا ہے اپنے عامل میں بھی تاقید پیدا کر سکتا ہے اور مضمون جملہ میں بھی تاقید پیدا کر سکتا ہے تو یہ عطوفا حال ہے ابو کا اس سے حال ہے جو خبر ہے یہ جو خبر ہے اور یہ تاقید پیدا کر رہا ہے مضمون جملہ میں بھئی اس لیے کیونکہ مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں زیدن ابو کا زید تمہارے ابو ہیں تو دیکھو یہاں آپ زید کی شفقت ہی بیان کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہ نہیں بتانا چاہتے زید تمہارا باپ ہے مطلب اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے اس کو بتایا زید تمہارا باپ ہے یہ بتلانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے شفقت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے مثلا زید کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور وہ اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں زیدن ابو کا زید تمہارے ابو ہیں کیا معنی؟ یعنی وہ تمہاری طرح متوجہ ہیں تم پہ بے انتہا شفقت کرنے والے ہیں تو زیدن ابو کا عطوفا زید تمہارا باپ ہے اس سے بھی کیا سمجھ میں آیا زید کا شفیق ہونا اور آگے عطوفا سے بھی کیا پتا چلا کہ وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے تو اس نے تاقید پیدا کی مضمون جملہ میں پھر اس کی تقدیر کلام کیا ہے تو بتلایا تھا کہ تقدیر کلام ہے احقہ عطوفا تو اس کو احقہ بھی پڑھ سکتے ہیں سلاسی مجرد سے باب زاربہ سے اور احقہ بھی پڑھ سکتے ہیں سلاسی مزید فی یعنی باب افعال سے احقہ پڑھیں یا احقہ پڑھیں دونوں صورتوں میں معنی یہ ہے میں نے یقین کر لیا میں نے یقین کر لیا یعنی معنی یہ ہے میں نے زید کے باپ ہونے کا یقین کر لیا اس حال میں کہ عطوفا وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے تو یہ احقہ یا احقہ جو ہے یہ عامل ہے عطوفا کے اندر اور یہ ابو کا یہ اس کے لیے مفہول بھی بن گیا احقہ میں اس کے باپ ہونے پر یقین کرتا ہوں عطوفا اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے یاد دوسرا معنی باب افعال سے ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں اس بی تو ہو اس بی تو عبوتا ہو میں ازید کا باپ ہونا ثابت کرتا ہوں عطوفا اس حال میں کہ وہ بے انتہا شفقت کرنے والا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں مانا کر سکتے ہیں اور اس صورت میں دیکھو احقہ یہ حاز امیر جو ہے اس کی جگہ ذرا عبوت لیا ہے احق عبوتا ہو تو معلوم ہوا یہ عبوت کیا بڑھ رہا ہے افعال کے لیے مفعول بیہی ہے اور آگے عطوفا حال آ رہا ہے تو یہ مفعول بیہی سے حال آیا کسے یعنی معنی کے اعتبار سے ابو کا کو مفعول بیہی بنا دیا اور آگے عطوفا اس سے حال آ گیا تو یہاں حال میں عامل کیا ہے معنی فعل ہے اور وہ کیا ہے احقہو یا احقہو اور یہ تقدیر کلام ذکر کی ہے امام سیبوے نے جبکہ صاحب جامی نے علامہ سکاکی کی بھی تقدیر عبارت ذکر کی کہتے ہیں انہوں نے بڑی پیاری تقدیر عبارت نکالی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ازدیک تقدیر عبارت یوں ہے یوحنی ابو کا عطوفا یوحنی ابو کا آپ کا باپ آپ کی طرف پوری طرح توجہ کر رہا ہے عطوفا اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے حنیحنی حنیحنی سلاسی مجرد سے بنا لو یا احنیحنی سلاسی مزید فی سے بابی فعال سے بنا لو اور حنیحنی اور احنیحنی دونوں کا معنی ہے متوجہ ہونا مائل ہونا یعنی یوحنی یہ ابو کو اب اس کے لئے فائل بناو یوحنی ابو کا آپ کا باپ آپ کی طرف پوری طرح توجہ کر رہا ہے اس حال میں کہ عطوفا وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا اوحقہو کے اندر وہ ابو کا اس کو کیا بنایا تھا مفول بیہی اور اس سے پھر آگے حال آیا تھا اور حنیحنی یا احنیحنی سے بنائیں تو پھر یہ ابو کا اس کے لئے فائل ہو جائے گا یوحنی ابو کا آپ کا باپ آپ کی طرف متوجہ ہے عطوفا اس حال میں کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو اس تقدیر پر یہ ابو کا فائل بن جائے گا اور آگے عطوفا اس سے حال آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئے پھر آگے صاحب کافیہ نے بتلایا تھا آپ کو کہ وہ حال مؤکدہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے ہونا چاہیے جملہ فعلیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے نہیں ہونا چاہیے چنانچہ اس کے دلیے احتراز کیا جبکہ وہ جملہ فعلیہ ہو بھئی یعنی اس کے اگر مضمون کی تاقید کے لئے کوئی حال آ جائے جملہ فعلیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے اگر کوئی حال آ جائے تو اس کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں جیسے کہتے ہیں صاحب کشاف علامہ زمکشری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے قائم بالقسط یہ حال ہے یہ حال مؤکدہ ہے کس سے شہیدہ کے فاعل سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط شہید اللہ اللہ گواہی دیتے ہیں انہو لا الہ الا ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکت اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وعلو العلم اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں قائم بالقسط اس حال میں کہ وہ اللہ انصاف قائم کرنے والا ہے تو یہ قائمم بالقس یہ حال ہے لفظ اللہ سے کس سے حال ہے لفظ اللہ سے حال ہے اور یہ تاقید پیدا کر رہا ہے مضمون جملہ شہید اللہ میں شہید اللہ کے مضمون میں یہ قائمم بالقس تاقید پیدا کر رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے تاقید پیدا کر رہا ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو شہادت دی جاتی ہے یہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور گواہی دینے والا کوئی اور ہو پھر تو وہاں پر شک اور شبہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں گواہی صحیح ہے یا گواہی صحیح نہیں پتہ نہیں یہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے دی جا رہی ہے یا انصاف کو قائم کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی لیکن یہاں پر تو گواہی دینے والی ذات جو ہے اللہ کی ہے وہ ذات جو خالقِ عرض و سما ہے جب وہ ذات گواہی دے رہی ہے معلوم ہوا یہ گواہی انصاف قائم کرنے کے لیے ہی دی جا رہی ہے تو شہید اللہ کا مضمون جملہ کیا نکل آیا شہید اللہ گواہی دے رہے ہیں یعنی کیا معنی اللہ انصاف قائم فرما رہے ہیں تو شہید اللہ سے بھی انصاف قائم کرنا سمجھ میں آیا اور آگے قائمم بالقس جو ہے یہ بھی اس سے بھی وہی معنی سمجھ میں آیا تو یہ مضمون جملہ کی تاقید ہے اور صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ حالِ معقدہ ذو الحال سے جدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے اور یہ قائمم بالقسط انصاف قائم کرنا یہ بھی یہ وصف بھی اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے اور صاحبِ جامی نے بتلایا تھا کہ وہ جملہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی جز جو ہے اس کے حال کے اندر عامل بن سکے ورنہ اسی کو عامل بنائیں گے جیسے آگے مثال بھی ذکر کی تھی اللہ شاہدن قائمم بالقسط اب دیکھو اللہ شاہدن یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس سے آگے قائمم بالقسط حال آ رہا ہے اور ذو الحال کیا ہے شاہدن کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ راجے ہے لفظِ اللہ کو وہ ہے ذو الحال اور قائمم بالقسط اس کے اندر بھی یہی شاہدن عامل بنے گا کیونکہ جب شاہدن کو عاملہ بنا سکتے ہیں تو پھر یہاں پر کوئی محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو حالِ معقیدہ کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے کب جب وہ حالِ معقیدہ ہو کس کے لیے مضمونِ جملہ کے لیے اور جملہ بھی کیا ہو جملہ اسمیہ ہو اور نیز اس جملے کا کوئی جزء اس حال کے اندر عامل بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں آج ہم تمیز کی بحث شروع کریں گے بھئی تمیز کی بحث کافیہ کی مشکل ترین بحثوں میں سے ہے بھئی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو خوب آسان فرمائے اب دیکھئے پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں مطن مل گیا سارا پھر دیکھیں یاد رکھو تمیز جو ہے وہ اسم ہے جو ابحام کو دور کرتا ہے بعض اوقات کسی لفظ کے اندر ابحام ہوتا ہے تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے اور تمیز آ کر اس کے ابحام کو دور کر دیتی ہے تو تمیز کی تعریف کر رہے ہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں تمیز وہ اسم ہے جو ابحام کو دور کر دیتا ہے مستقر کا معنی ہے ثابت تمیز وہ اسم ہے جو اس ابحام کو دور کر دیتا ہے جو ثابت ہوتا ہے تو مستقر کا لغوی معنی ہے ثابت لیکن یہاں اس سے مراد ہے وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو معلوم ہوا تمیز اس ابحام کو دور کرنے کے لیے لائی جائے گی جو وضع کے اعتبار سے ہو اگر کسی اور وجہ سے ابحام ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے تمیز نہیں لاتے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تمیز کسی ابحام کو دور کرنے کے لیے لاتے ہیں جو وضع کے اعتبار سے ہو یعنی جب لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا تو اس وقت ہی اس میں ابحام تھا تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے تو یرفع الابحام المستقر عن ذات اور نیز تمیز جو ہے ابحام کو دور کرتی ہے عن ذات ان ذات سے ایک ہے ذات ایک ہے وصف کبھی ذات میں ابحام ہوتا ہے کبھی وصف میں ابحام ہوتا ہے تو اگر ذات کے اندر ابحام ہو تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائیں گے اور اگر وصف کے اندر ابحام ہو تو یاد رکھو پھر اس ابحام کو دور کرنے کے لیے تمیز نہیں لائیں گے بلکہ اس وصف کے اندر ابحام کو دور کرنے کے لیے صفت یا حال کو لے کر آئیں گے کس کو صفت یا حال کو لے کر آئیں گے تو معلوم ہوا تمیز وہ اسم ہے جو اس ابحام کو دور کرے جو بے اعتبار وضع کے ہو اور اس ابحام کو تمیز کس سے دور کرے گی ذات سے یعنی پھر سنو تمیز وہ اسم ہے جو ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے اور وہ ابحام جو ہے وضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے کسی اور وجہ سے نہیں ہونا چاہیے مثلا دیکھو عشرونہ عشرونہ کا معنی ہے بیس بیس کا معنی دیکھو معلوم ہے بیس کا عدد وہ ہے جو انیس سے بڑا ہو اور اکیس سے چھٹا ہو یہ ہے بیس کا عدد تو عشرونہ کے معنی کے اندر ابحام نہیں ہے کیونکہ معنی تو اس کا واضح ہے عشرونہ کا کیا معنی بیس ہاں یہ بیس کیا چیزیں ہیں اس کی ذات میں ابحام ہے کہ یہ بیس جو ذکر ہو رہی ہیں مثلا میں نے کہا عن دی عشرونہ میرے پاس بیس ہیں اب بیس کا معنی تو واضح ہے لیکن یہ بیس کی ذات کیا ہے وہ بیس چیزیں کیا ہیں اس میں ابحام ہے کہ وہ بیس کتابیں ہیں یا وہ بیس قلم ہیں یا وہ بیس درہم ہیں یا وہ بیس دینار ہیں ذات کا پتہ نہیں ہے تو دیکھو یہاں پر عشرونہ کی ذات میں ابحام آیا اور یہ ابحام بیعتبار وضع کے ہے بھئی کیونکہ عشرونہ کو وضع کیا گیا ہے بیس کے عدد کے لیے تو اس سے عدد کا تو پتہ چل جاتا ہے لیکن اس سے اس چیز کی ذات کا پتہ نہیں چلتا جس کو شمار کیا جا رہا ہے وہ جو معدود ہے جس کی مقدار بیان کی جا رہی ہے عشرونہ کہنے سے وہ معدود کا پتہ نہیں چلتا بھئی تو عشرونہ میں ابحام ہے بے اعتبار وضع کے بھئی اور کس چیز میں ابحام ہے اس کی ذات میں ابحام ہے کہ یہ عشرونہ کیا چیز ہے تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے پھر تمیز لاتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں عین دی عشرونہ کتابن دیکھو یہ کتابن میں تمیز لائیا اور تمیز منصوب ہوتی ہے اس عشرونہ میں ابحام تھا کہ اس سے کیا چیز مراد ہے کتابن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ اس عشرونہ سے کتابیں مراد ہیں کوئی اور چیز مراد نہیں ہے یا میں کہتا ہوں عین دی عشرونہ درہمن کہ میرے پاس بیس درہم ہیں تو یہ درہمن نے آ کر عشرونہ کی ذات سے ابحام کو دور کر دیا کہ وہ بیس چیزیں جو ہیں ان کی ذات کیا ہے وہ درہم ہے بھئی تو دیکھو عشرونہ کے اندر جو ابحام تھا وہ بے اعتبار وضع کے تھا وضع کے اعتبار سے ہی پتا نہیں چلتا اس چیز کی ذات کا جس کو اس سے بیان کیا جا رہا ہو اور بعض اوقات جو ابحام ہوتا ہے وہ وصف کے اندر ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن میرے پاس ایک آدمی آیا اب رجل کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ رجل مرد کو کہتے ہیں آدمی کو کہتے ہیں لیکن اس آدمی کی صفت میں ابحام ہے کہ پتہ نہیں وہ آدمی جو آیا وہ عالم تھا یا عالم نہیں تھا تو دیکھو اس آدمی کے وصف میں ابحام آیا اور وصف میں جب ابحام آئے تو اس کے لیے پھر صفت یا حال لائی جاتا ہے تو اب میں اس کی صفت لے آتا ہوں جانی رجلن عالمن اب یہ عالمن نے کیا کیا رجل کے وصف سے ابحام کو دور کر دیا پتہ چل گیا کہ یہ جو رجل ہے یہ عالم ہے معلوم ہوا غیر عالم نہیں ہے بھئی اسی طرح کبھی کسی چیز کے وصف میں ابحام ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر حال کو لے کر آتے ہیں مثلا میں نے آپ سے کہا جانی زیدن میرے پاس زید آیا تو دیکھو معلوم ہوا زید نے مجیعت والا فیل کیا ہے لیکن اس مجیعت کے فیل میں زید کی صفت کا پتہ نہیں چل رہا زید کے وصف کا پتہ نہیں چل رہا کہ مجیعت کے وقت وہ سوار تھا یا پیدل تھا تو یہ مجیعت کے وقت زید کی جو صفت ہے اس میں ابحام ہے تو اس وقت پھر اب یہ وصف کے اندر ابحام ہے اور وصف کے اندر جب ابحام ہو تو اس کے لیے یا تو صفت لاتے ہیں یا حال تو یہاں میں حال لاتا ہوں مثلا یوں کہتا ہوں جانی زیدن راکیبن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ راکیبن حال ہے اور اس نے زید کا جو وصف تھا مجیعت کے وقت اس میں ابحام تھا اس کو اس نے دور کر دیا مجیعت کے وقت زید کی کیا صفت تھی اس کی کیا حالت تھی تو یہ حال نے کہا کر کیا کیا اس وصف سے ابحام کو دور کر دیا اس وصف میں ابحام تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا کسی چیز کی ذات میں ابحام ہو اور وہ ابحام کسی اور وجہ سے نہ ہو بلکہ باعتبار وضع کے ہو تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے اور اگر کسی چیز کے وصف کے اندر ابحام ہو تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے حال یا صفت لائی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے ترجمہ ذرا متن متن کہتے ہیں تمیز وہ اسم ہے جو اس ابحام کو دور کرے جو باعتبار وضع کے ہو عن ذات کس سے؟ ذات یعنی تمیز وہ اسم ہے جو ذات سے اس ابحام کو دور کرے جو وضع کے اعتبار سے ہو آگے متن دیکھئے مذکورتن او مقدرتن یہ صفتیں ہیں دونوں ذات کی وہ ذات یا تو مذکور ہوگی یا وہ ذات مقدر ہوگی مذکورتن او مقدرتن اس کے ذریعے صاحب کافیہ تمیز کی دو قسموں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یاد رکھو تمیز دو قسم پر ہے کبھی تمیز جو ہے ذات مذکورہ سے ابحام کو دور کرے گی ادھر دیکھئے تمیز کبھی ذات مذکورہ سے ابحام کو دور کرے گی اور کبھی کبھار تمیز ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرے گی بھئی ذات مذکورہ سے مراد ہے مفرد ذات مذکورہ سے کیا مراد ہے مفرد کبھی کبھار کسی مفرد کے اندر ابحام ہوگا تمیز آ کر اس کو دور کرے گی اور وہ مفرد عبارت کے اندر مذکور ہوتا ہے جس سے تمیز ابحام کو دور کرتی ہے جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی عِنْدِ عِشُرُونَ دِرْحَمَن تو دیکھو یہ عِشُرُونَ مُفرَد ہے یہ عِشُرُونَ جملہ ہے شِبِ جملہ ہے کسی کی طرح مضاف ہو رہا ہے نہیں تو یہ عِشُرُونَ مُفرَد ہے نہ یہ جملہ ہے نہ شِبِ جملہ ہے نہ یہ مضاف ہے تو عِشُرُونَ مُفرَد ہے اور عبارت کے اندر مذکور ہے تو یہ جو تمیز کی پہلی قسم ہے وہ مُفرَد سے ابحام کو دور کرتی ہے اور وہ مُفرَد عبارت میں ذکر ہوتا ہے تو یوں کہیں گے تمیز کی ایک قسم وہ ہے جو ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرے کس سے؟ ذاتِ مذکورہ سے کیا مراد ہے؟ مُفرَد کیا مراد ہے؟ مُفرَد اور وہ مُفرَد بھی کیا ہوگا؟ اس کو ذاتِ مذکورہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ذات مذکور ہے عبارت میں موجود ہے عِنْدِ عِشُرُونَ دِرْحَمَنِ عِشُرُونَ عِبارت میں مذکور ہے تو تمیز کی پہلے قسم کیا پھر دوہرائیں جو ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرے اور ذاتِ مذکورہ سے کیا مراد ہے مفرد مراد ہے پھر دوہرائیں بھائی بار بار یہ مشکل بحث ہے تمیز کی پہلے قسم کس سے ابحام کو دور کرتی ہے ذاتِ مذکورہ سے ذاتِ مذکورہ سے کیا مراد ہے مفرد اس کو ذاتِ مذکورہ کیوں کہا کیونکہ وہ عبارت میں ذکر ہوتا ہے اور تمیز کی ایک قسم وہ ہے جو ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرے یاد رکھو تمیز کی یہ جو دوسری قسم ہے یہ دراصل نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت میں کبھی ابحام ہوتا ہے یہ تمیز آ کر اس نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے توجہ ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہ مثال آ رہی ہے یہ جو متن آیا اسی سطر میں یا اس سے اگری سطر میں ہے مل گئی بھارت دیکھو اسی طرح اس کا معنی ہے اچھا ہونا تو یہاں اس کے معنی اچھا ہونے کی کرلیں پھر اردو میں ترجمہ بہترین ہو جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں طاب زیدن زید اچھا ہے ویسے لفظی ترجمہ تو بنتا ہے فیل ہے نا زید اچھا ہوا زید اچھا ہوا لیکن اردو میں زیادہ مناسب یوں ترجمہ کیا جائے طاب زیدن زید اچھا ہے تو یہ طابہ کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف دیکھو طابہ کا معنی بھی واضح زید کا معنی بھی واضح طابہ کا کیا معنی اچھا ہونا زید کا کیا معنی زید ایک ذات کا نام ہے دونوں کا معنی واضح لیکن یہ جو طابہ کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف اس میں ابحام ہے زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے باپ کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے گھر کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا کسی اور وصف کے اعتبار سے اچھا ہے یہ جو طابہ کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف یہ زید اچھا ہے اس نسبت میں ابحام ہے پابہ کے اندر بھی کوئی ابحام نہیں زید نے بھی کوئی ابحام نہیں لیکن یہ جو طابع کی نسبت ہوئی زید کی طرف کہ زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے تب جو ہے تو اس نسبت میں ابحام تھا گویا یہ طابع زیدن اسی طرح ہے جو ایسے گویا آپ نے یہ کہا ہو طابع شیئن منصوبن الہ زیدن طابع شیئن ایک چیز اچھی ہے منصوبن الہ زیدن جس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے ایک چیز اچھی ہے جس کی نسبت زید کی طرف ہے بھئی وہ کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے تو آگے پھر تمیز آئے گی مثلا آپ نفسن لے آتے ہیں ایک چیز اچھی ہے جو زید کی طرف منصوب ہے بھئی وہ کیا چیز ہے یعنی وہ زید کا نفس ہے زید کی ذات ہے زید کی تو اب آپ یوں کہتے ہیں طابع زیدن نفسن زید اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے زید ذات کے اعتبار سے اچھا آدمی ہے بات سمجھ میں آگئے تو طابع کی اسنات تھا زید کی طرف اس اسنات میں ابحام تھا کیونکہ طابع زیدن یہ کس معنی میں ہے گوئی آپ نے یوں کہا ایک چیز اچھی ہے جو کس کی طرف منصوب ہے زید کی طرف منصوب ہے تو بھئی وہ کیا چیز ہے ابحام آگیا یا نہیں چیز پر دنیا کی ہر چیز پر صادق آئے گی یہ کتاب یہ بھی چیز ہے قلم یہ بھی چیز ہے دیوار یہ بھی چیز ہے مدرسہ یہ بھی چیز ہے پہاڑ وہ بھی چیز ہے بھئی وہ کیا چیز ہے ابحام آگیا اس چیز کی ذات میں اس چیز کی ذات میں ابحام ہے کہ وہ کونسی چیز ہے تو آگے پھر نفسن نے آ کر اس ابحام کو دور کیا تو دیکھو اس نے بھی ذات سے ابحام کو دور کیا لیکن وہ ذات دیکھو پاب زیدن نفسن اس نفسن نے ابحام کو دور کیا کس سے اس شیئے مقدرہ سے کس سے پھر سنو یہ کس درجہ میں ہے تو یہ نفسن تمیز ہے کس سے وہ شیئے سے اور وہ شیئے عبارت میں مذکور ہے یا مقدر ہے مقدر ہے عبارت تو صرف یہ ہے تو شیئے ان کا لفظ تو یہ مقدر ہے یعنی اس درجہ کا ہے یہ کلام بھئی تو دیکھو اس نفسن نے ابحام کو دور کیا ابحام کو دور کیا اور کس سے اس شیئے مقدرہ سے تو وہ ہے ذات مقدرہ تو ذات مقدرہ سے تمیز نے ابحام کو دور کر دیا تو تمیز کتنی قسم پر ہو گئی دو قسم پر ایک تمیز وہ جو ابحام کو دور کرے کس سے ذات مذکورہ سے اور ایک وہ تمیز جو کس سے ابحام دور کرے ذات مقدرہ سے ذات مذکورہ سے کیا مراد ہے مفرد مراد ہے اس سے تمیز ابحام دور کرتی ہے اور ذات مقدرہ سے کیا مراد ہے وہ نسبت مراد ہے تو یہ جو دوسری قسم ہے تمیز یہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور یوں کہو گویا یہ اس شیعنسک ابحام کو دور کرتی ہے جس کی طرف طابع کی نسبت کی جا رہی ہے تو اس طابع کی نسبت میں ابحام تھا تو آگے نفساں نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا بات سمجھ میں آ گئی مذکورت او مقدرت وہ ذات یا تو مذکور ہوگی یا مقدر ہوگی اب آئیے سارے کو شرع کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں اتمیز ما ایل اسم الَّذِي يَرْفَعُ لِبْحَامَ اتمیز ما مطن میں آیا ما آگے صاحب جامع فرمارے ہیں آئیے لِسْمُ الَّذِي بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ما موصولہ ہے بھئی ما موصولہ اور ما موصوفہ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں البتہ فرق یہ ہے ما موصولہ معارفہ ہوتا ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کے لئے صلح بنتا ہے اور صلح کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا اور ما موصوفہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے شیعون کے معنی میں اور آگے آنے والا جملہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہو تو ما کی تفسیر کیا کی آئیے لِسْمُ الَّذِي اللذی سے بتلا دیا کہ یہ اس میں موصول ہے اور ساتھ آل اسم کا لفظ نکال کر اس کا مصداق بتلا دیا کہ یہاں ما سے مراد کیا ہے اسم تو وہ بھی معارفہ نکالا تو کہتے ہیں اَتْتَمِيزُ مَّا أَيِلِ اسْمُ الَّذِي يَرْفَعُ الْإِبْحَامَةِ تمیز وہ اسم ہے جو ابحام کو دور کرے بھئے صاحبِ جامی نے ماں کو موصولہ بنایا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھئے آپ اس ماں کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں بھئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْبَدَلِ فَإِنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ فِي حُکْمِ تَنْحِيَتِ بھئے کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ تمیز وہ اسم ہے جو ابحام کو دور کرے ابحام کو دور کرنے کی قید لگائی تو بدل اس تمیز کی تعریف سے نکل گیا بدل آپ جانتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جَعَنِي أَخُوكَ زَيْدٌ یہ اَخُوكَ یہ جو فاعل ہے یہ ہے مُبْدَلْ مِنْهُ اور آگے زیدن کیا ہے بدل ہے بدل ہے اور یاد رکھو یہ جو مُبْدَلْ مِنْهُ اور بدل جو ہیں ان میں سے اصل مقصود بدل ہوتا ہے مُبْدَلْ مِنْهُ کو ویسے ہی بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے مثلا فرض کرو مخاطب کے دو بھائی ہیں مخاطب کے دو بھائی ہیں اب میں اسے کہوں جَعَنِي أَخُوكَ میرے پاس آپ کا بھائی آیا تھا کچھ اس کو پتا چلا کہ کونسا بھائی مراد ہے نہیں کیونکہ دو بھائی ہیں اور میں نے اَخُوكَ کہا تو اَخُوكَ کے اندر ابحام تھا پھر میں آگے زید لے آتا ہوں اور یہ ماقبل سے بدل واقع ہو رہا ہے یاد رکھو مُبْدَلْ مِنْهُ اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ہوتا ہے دونوں ایک ہی ذات پر کیا کرتے ہیں دلالت کرتے ہیں تو دیکھو مخاطب کا ایک بھائی ہے اس کا نام ہے زید تو لفظ زید بھی اس پر دلالت کر رہا ہے اور اَخُوكَ وہ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے تو دونوں کا مدلول ایک ہی ہے تو اب دیکھو جَعَنِ اَخُوكَ زَيْدٌ توجہ ہے تو یہ جو اَخُوكَ ہے یہ ہے مُبْدَلْ مِنْهُ اور زیدٌ ہے بدل دیکھو اس مثال کے اندر اَخُوكَ کے اندر ابحام تھا آگے زید آیا تو اس نے اس سے ابحام کو دور کر دیا اَخُوكَ کی ذات میں ابحام تھا تو زید نے آکر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا تو صاحبِ جامی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھائی بدل جو ہے وہ مُبْدَلْ مِنْهُ سے ابحام کو دور نہیں کرتا مُبْدَلْ مِنْهُ جو ہے اس کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور آگے اصل مقصود بدل ہے بھائی اگر آپ یہ کہیں کہ بدل نے آکر مُبْدَلْ مِنْهُ سے ابحام کو دور کر دیا اس کا تو مطلب ہے مقصود وہی مُبْدَلْ مِنْهُ ہے بس اس میں ابحام باقی تھا زید بدل نے آکر ابحام کو دور کر دیا معلوم ہے مقصود یہی اَخُوكَ جو مُبْدَلْ مِنْهُ ہے حالانکہ نہیں بدل اور مُبْدَلْ مِنْهُ کے اندر جو بدل ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور مُبْدَلْ مِنْهُ اس کو صرف بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے جیسے آپ کسی ساتھی کے پاس جاتے ہیں آپ کو کوئی کام ہے تو جاتے ہی فوراں آپ اپنا کام نہیں کہتے بلکہ پہلے ایک دو ادھر دھر کی باتیں کریں گے کہ آپ کا کیا حال ہے خیریت سے ایک دو باتیں کرنے کے بعد پھر آپ جو اپنا مقصد ہوگا وہ بیان کریں گے تو وہ جو دو تین باتیں آپ نے پہلے ذکر کی ہیں وہ کیا ہے تمہید ہے اور پھر آپ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جو مُبْدَلْ مِنْهُ جس کو پہلے لائیا گیا اس کو بطور تمہید کے لائیا گیا اور آگے پھر بدل جو مقصود تھا اس کو لے آئے تو لہٰذا جَآنِ اَخُوْكَ زَيْدٌ یہ اَخُوْكَ کو میں نے کس لئے ذکر کیا صرف بطور تمہید کے اور پھر اس کو میں نے چھوڑ دیا آگے جو زید میں لائیا وہ اسی اَخُوْكَ سے ابحام کو دور نہیں کر رہا بلکہ مُبْدَلْ مِنْهُ کو لائے جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر آگے بدل جو مقصود ہے اس کو لے آتے ہیں اَخُوْكَ زَيْدٌ یہ جو اَخُوْكَ یہ جو مُبْدَلْ مِنْهُ ہے پہلے یاد رکھو یہ بطور تمہید کے لائے جاتا ہے اور پھر اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر آگے بدل لے آتے ہیں جو اصل مقصود ہوتا ہے تو یہاں پر جب اَخُوْكَ کے بعد زید لائے تو اس زید نے اَخُوْكَ سے ابحام کو دور کر دیا ہو یوں نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ یہاں پر وہ جو اَخُوْكَ مُبْحَم تھا اس کو لائے گیا اور پھر اس کو چھوڑ کر ایک طرف کر دیا اور پھر جو متعین تھا اس کو لے آئے متعین جو تھا اس کو لے آئے تو بدل میں کیا ہوتا ہے ترکِ مُبْحَم اور ایرادِ معین ہوتا ہے مُبْحَم کو ترک کرنا اور معین کو لانا پہلے جو لائے گیا وہ کیا تھا مُبْحَم پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اور کس کو لے آئے معین کو لے آئے یہ نہ کہیں کہ اس معین نے آ کر اس سے ابحام کو دور کیا اس پہلے کو جو لائے گیا اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا اور آگے پھر معین ہی کو لے آئے گا تو جب کہا کہ تمیز وہ اسم ہے جو ابحام کو دور کرتی ہے تو اس سے بدل نکل گیا کیونکہ بدل مبدل منہو سے ابحام کو دور نہیں کرتا بلکہ بدل جو ہے اس کے اندر ترک مبہم اور اراد معین ہوتا ہے تو یہاں ابحام دور کرنا نہیں ہے بلکہ مبہم کو چھوڑ کر معین کو لانا ہے فرق سمجھ میں آیا جبکہ تمیز لائیں گے تو وہاں ماقبل کو چھوڑنا نہیں ہوگا بلکہ اسی کے ابحام کو یہ کیا کر دے گی دور کر دے گی اندی عشرونہ کتابن یا عشرونہ کو کوئی ایک طرف نہیں کر دیا اس کو ہٹا نہیں دیا بلکہ اسی کی ذات میں ابحام تھا تو کتابن نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وحت رضا بہی عن البدلی اور اس قید کے ذریعے بدل سے احتراز کیا کونسی قید یہ عرفہ الابحام کی جو قید آئی اس کے ذریعے بدل سے احتراز کیا فَإِنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ فِي حُکْمِ تَنْحِيَتِي تَنْحِيَا بَيْنَحْحَا يُنَحْحِي تَنْحِيَا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک طرف کر دینا اس کو ہٹا دینا فَإِنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ فِي حُکْمِ تَنْحِيَتِي مُبْدَلْ مِنْهُ جو ہے وہ تنحیہ کے حکم میں ہوتا ہے یعنی اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے فَهُوَ لَيْسَ يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ شَئِئِن تو بدل جو ہے وہ کسی چیز سے ابحام کو دور نہیں کرتا بَلْهُوَ تَرْكُ مُبْحَمِ وَإِعْرَادُ مُعَيَّنِ بلکہ بدل جو ہے وہ مبہم کو ترک کرنا اور معین کو لانا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے کہتے ہیں الْمُسْتَقِرَّ عَيِسَ ثَابِتَ الرَّاسِخَ فِي الْمَعْنَ الْمَوْزُوعِ لَهُ بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ مستقر کا کیا معنہ ہے ثابت مستقر کا کیا معنہ ثابت اور اس سے مراد کیا ہے وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو تو کہتے ہیں الْمُسْتَقِرَّ عَيِسَ ثَابِتَ یعنی وہ ابحام جو ثابت ہو یہ مستقر صفت ہے نا ابحام کی وہ ابحام جو ثابت ہو الرَّاسِخَ فِي الْمَعْنَ الْمَوْزُوعِ لَهُ رَاسِخ کا معنہ پختہ مضبوط بھئی جمع ہوا وہ ابحام جو ثابت ہو جمع ہوا ہو فی المعنى الموضوع لہو معنی معضو لہو کے اندر من حیث انہو موضوعن لہو اس حیثیت سے کہ وہ معضو لہو ہے اس حیثیت سے کہ وہ معضو لہو ہے بھئی دیکھو عشرونہ کا معنی کس کے لئے وضع کیا گیا بیس کے عدد کے لئے بیس کے تو یہ جو عشرونہ کا معنی ہے یعنی بیس اس کے اندر وضع کے اعتبار سے ہی عبہام ہے بھئی دیکھو نا عشرونہ کا کیا معنی بیس تو یہ جو بیس ہے یہ ہے معنی موضوع لہو جس کے لئے عشرونہ کو وضع کیا گیا عشرونہ کو کس کے لئے وضع کیا بیس کے لئے تو بیس یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے اور اس معنی موضوع لہو کے اندر موضوع لہو ہونے کے اعتبار سے ہی ابحام ہے کہ اس سے کیا مراد ہے بیس کتابیں ہیں قلم ہیں کیا چیز ہے ذات کا پتہ نہیں چل رہا عدد کا تو پتہ چل رہا ہے معدود کا پتہ نہیں چل رہا تو یہ جو عشرونہ کا معنی بیس ہے یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے اور اس معنی موضوع لہو میں وضع کے اعتبار سے ہی ابحام ہے وضع کے اعتبار سے ہی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ذات کیا ہے بھئی بیس کتابیں ہیں قلم ہیں درہم ہیں دینار ہیں کیا ہیں وضع کے اعتبار سے ہی ذات کا پتہ نہیں چل رہا یہ معنی ہے کہ وہ ابحام جو ثابت ہو اور راسخ ہو فی المعنی الموضوع لہو معنی موضوع لہو کے اندر من حیث انہو موضوعن لہو اس حیثیت سے کہ وہ معنی موضوع لہو ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُسْتَقِرَّ یہاں سے صاحب جامی تفصیل بیان کر رہے ہیں ادھر دیکھئے بھئی اصل میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ مستقر کا معنی تو ہے ثابت اور اے صاحب جامی آپ نے مستقر کا کیا معنی کر لیا وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو مستقر کا معنی کیا ثابت اور آپ نے اس کا کیا معنی کر لیا وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو یہ معنی آپ نے کہاں سے کر لیا تو صاحب جامی آپ کو بتائیں گے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے مستقر کا معنی ثابت ہی ہے ثابت ہی ہے اور کسی چیز میں بھی ابحام ہو تو ہم کہیں گے اس میں ابحام ثابت ہے اس میں ابحام ثابت ہے لیکن ابحام کسی چیز میں تھوڑا ہوتا ہے کسی میں زیادہ کسی میں بہت زیادہ ابحام کے درجے مختلف ہیں توجہ سے سنو بھئی گہری بات کر رہے ہیں صاحب جامی ابحام کے درجے مختلف ہوتے ہیں کسی چیز میں تھوڑا ابحام ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں بہت زیادہ ابحام ہوتا ہے جیسے دیکھو یہ عشرونہ کے اندر ابحام تھا وضع کے اعتبار سے ہی اور بعض اوقات ابحام جو ہے وہ استعمال کے اعتبار سے آ جاتا ہے ایک چیز میں ابحام مثلا آگے مثال ذکر کریں گے عین کی عین یانون عین عربی زبان میں عین کے کئی معانی آتے ہیں اس لفظ کو کئی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ سورج جو ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں اسی طرح سونا جو ہے سونا اور چاندی اس سونے کو بھی عین کہتے ہیں گھٹنا جو ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں پانی کا جو چشمہ ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں اسی طرح جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں تو عین کو کئی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے اب مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رأیت عین میں نے ایک عین کو دیکھا کچھ آپ کو پتا چلا کہ اس عین سے کونسا معنی مراد ہے اس عین کے معنی کا پتا نہیں چلا چنانچہ پھر آگے میں صفت لاتا ہوں رأیت عین جاریتن میں نے ایک ایسا عین دیکھا جو بہ رہا تھا اب آپ کو پتا چل گیا کہ عین کا کیا معنی ہے پانی کا چشمہ مراد ہے کیونکہ بہتا کیا ہے پانی کا چشمہ تو دیکھو یہ مثال بھی دے رہے ہیں بلکہ یہ مثال دیکھ لے ایک ڈیڑھ سطر کے بعد آ رہی ہے رأیت عین جاریتن توجہ ہے رأیت عین جاریتن میں نے پانی کا ایک چشمہ دیکھا جو بہ رہا تھا یہاں علامہ رضی جو ہیں جنہوں نے کافیہ کی شرع لکھی ہے وہ اعتراض کرتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اور شارحین نے کافیہ کی جو شروحات لکھیں وہ جگہ جگہ صاحب کافیہ پر اعتراضات بھی کرتے چلے جاتے ہیں کہ دیکھئے آپ کی تاریخ میں یہ کمی ہے یا یہ ولی کمی ہے لیکن صاحب جامی نے کمال کیا بھئی انہوں نے ایسی شرع لکھی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے جس کا جو اعتراض ہے جہاں پر صاحب جامی اس کو بہترین انداز میں حل کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں کہ بھئی صاحب کافیہ کی عبارت میں کوئی کمی نہیں ہے بھئی تو لہٰذا علامہ رضی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو رَأَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً رَأَيْتُ فِحِلْبَ فَاعِلْ ہے عَيْنًا یہ مفعول بھی ہی ہے منصوب ہے اور یہ جاریتن یہ اس کی صفت ہے چونکہ مؤنس سماعی ہے اس لئے اس کی صفت جاریتن مؤنس لائی گئی اور اس جاریتن نے عَيْنًا کی ذات سے ابحام کو دور کر دیا توجہ سے سنو علامہ رضی کا اعتراضی کر کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ عَيْن جب میں نے کہا رَأَيْتُ عَيْنًا تو عَيْن کی ذات کا پتہ نہیں چل رہا کہ اسے سورج مراد ہے یا سونا مراد ہے یا چشمہ مراد ہے یا اسے جاسوس مراد ہے یا گھٹنا مراد ہے کیا مراد ہے ذات کا ہی پتہ نہیں چل رہا آگے جاریتن صفت لائی گئی اس صفت نے آ کر بتلا دیا کہ عَيْن سے کیا مراد ہے پانی کا چشمہ مراد ہے تو اس جاریہ نے عَيْنًا کی ذات سے ابحام کو دور کر دیا لہٰذا اس جاریتن کو بھی تمیز کہنا پڑے گا حالانکہ یہ تو تمیز نہیں ہے یہ تو صفت ہے آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ تمیز وہ ہے جو ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے تو یہاں پر بھی جاریتن یہ صفت ہے لیکن ابحام کو دور کر رہی ہے تو یہ تعریف میں داخل ہو گئی معلوم ہوا صاحب کافیہ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں اس میں تو صفت بھی داخل ہو رہی ہے حالانکہ جاریتن تو صفت ہے اس کو تو تعریف سے خارج ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو صاحب جامی اس کا جواب دینے لگے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں تعریف میں کوئی کمی نہیں ہے کہ دیکھئے عینن کے اندر جو ابحام آیا کہتے ہیں وہ ابحام وضع کے اعتبار سے ابحام نہیں ہے بلکہ استعمال کے اعتبار سے اس میں ابحام آگیا آپ نے اس کو استعمال کیا اور اس میں ابحام آیا بھئی کیوں استعمال کی وجہ سے ابحام کیوں آیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے موضوع لہو متعدد ہیں یوں کہو اس کے کئی معانی آتے تھے اس لیے استعمال کے اندر اس میں ابحام آگیا وضع کے اعتبار سے کوئی ابحام نہیں جب عینن کو وضع کیا گیا سورج کے لیے توجہ سے دیکھو جب عینن کو وضع کیا گیا سورج کے لیے تو دیکھو عینن کا کیا مانا سورج کوئی ابحام ہے نہیں پھر عینن کو وضع کیا گیا پانی کے چشمے کے لیے اب دیکھو عین کا کیا معنی پانی کا چشمہ کوئی بہم نہیں پھر عین کو وضع کیا گیا سونے کے لیے عین کا کیا معنی بھائی سونا کوئی بہم نہیں تو دیکھو وضع کے اعتبار سے کوئی بہم نے کسی معنی کے اندر عین کے سب معانی واضح ہیں لیکن ابہم آیا کس کی وجہ سے اس کے موضوع لہو متعدد ہیں کہ اس کو مختلف معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا اس کی وجہ سے اب استعمال کے اندر ابحام آ گیا تو یہ ابحام وضع کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ استعمال میں یہ ابحام آیا ہے کس کی وجہ سے موضوع لہو کے متعدد ہونے کی وجہ سے ابحام آیا ہے اور ہم نے کیا کہا کہ وہ ابحام کونسا ہونا چاہیے جس کو تمیز دور کرے وہ وضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے استعمال وغیرہ یا کسی اور وجہ سے وہ ابحام نہیں ہونا چاہیے آپ صاحب جامعی پھر آگے بتائیں گے کہ مستقر کا معنی تو ہے ثابت وہ ابحام جو ثابت ہو وہ ابحام جو ثابت ہو وہ تو رأیتو عینن اس کے اندر بھی ابحام ثابت ہے اس میں بھی تو صاحب جامعی اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ یہ اشکال اس لئے پیش آیا کہ مستقر کا معنی ہے ثابت اور آپ نے اس کا وہی معنی کر دیا وہ ابحام جو ثابت ہو تمیز آ کر اس کو دور کرے گی اور رأیتو عینن اس کے اندر بھی ابحام ثابت ہے یا نہیں تو اس میں بھی ابحام ثابت ہے جس چیز میں بھی ابحام آئے گا وہ ابحام تو ثابت ہے تو اس میں سارے ابحام دنیا کے داخل ہو گئے تو صاحب جامعی بتائیں گے نہیں سارے ابحام یہاں مراد نہیں بلکہ سب سے اعلی درجہ کا جو ابحام ہے وہ مراد ہے اور اعلی درجہ کا ابحام وہ ہوتا ہے یا یوں کہو سب سے قوی ابحام جو ہوتا ہے وہ ہے جو وضع کے اعتبار سے ہو باقی ابحام عارضی طور پر کسی وجہ سے آ جاتے ہیں جبکہ وضع کے اعتبار سے جو ابحام ہوگا وہ ہر جگہ آئے گا آپ دنیا کے جس جملے میں اس لفظ کو لائیں گے جب اس میں وضع کے اعتبار سے ابحام ہے تو ابحام ہی آئے گا تو تمیز آپ کو لانا ہی پڑے گی جیسے عشرونہ کو آپ جہاں بھی استعمال کریں گے وہاں اس کے معدود کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو تمیز ساتھ لانا پڑے گی جبکہ باقی ابحام اس درجے کے نہیں معلوم ہوا ایک ابحام وہ ہے جو وضع کے اعتبار سے ہوتا ہے اسی طرح ایک ابحام وہ ہے جو کبھی استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے یا اسی طرح ایک ابحام وہ ہوتا ہے جو کبھی موضوع لہو کے متعدد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح کبھی وہ ابحام ہے جو عدم شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے ابحام مختلف قسم کے ہیں کوئی تھوڑا ابحام ہے کوئی زیادہ ہے مثلا دیکھو میں نے کہا جا آنی ابو حفصین یاد رکھو یہ ابو حفظ یہ کونیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لیکن اگر صرف یہ کہیں جانی ابو حفظ تو پتہ نہیں چلا کون مراد ہے ہاں جب آگے عمر کہا جانی ابو حفظ عمر اب پتہ چلیا کہ کون مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اب دیکھو ابو حفظ میں بھی ابحام ہے اور عمر نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کیا اور یاد رکھو اس کو کہتے ہیں عطف بیان کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص کی کونیت دیکھو ایک ہوتی ہے کونیت جس میں اب یا ابن یا ام وغیرہ ساتھ ذکر ہوتا ہے جیسے ابو یوسفہ یہ کونیت ہے ابو حنیفتہ یہ کونیت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کیا ہے ابن عباس کونیت ہے تو کونیت وہ ہے جس کے شروع میں ابن یا اب وغیرہ کا لفظ آتا ہے اور ایک ہوتا ہے علم بھئی علم تو عرب یہ کونیت بڑی کسرت سے استعمال کرتے تھے تو یہ بھی علم کی طرح ہی ہوتا ہے کس کی طرح علم کی طرح ہی ہوتا ہے اس سے اس آدمی کا فوراں پتہ چل جاتا ہے جیسے دیکھو کونیت میں کہتا ہوں قال ابو حنیفتہ رحمہ اللہ آپ کو پتہ چل گیا یا نہیں کہ یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ مراد ہیں تو کونیت بھی علم کی طرح مشہور ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایک ہوتی ہے کونیت اور ایک ہوتا ہے علم ایک چیز زیادہ مشہور ہے دوسری چیز زیادہ مشہور نہیں تو اس کی وجہ سے اس میں ابہام آ جاتا ہے تو ساتھ دوسری چیز کو بھی جب ذکر کر دیا جائے تو پھر وہ ابہام دور ہو جاتا ہے جیسے ابو حفظ یہ کونیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی عمر ان کا نام ہے لیکن عمر نام زیادہ مشہور ہے اور ابو حفظ زیادہ مشہور نہیں لیکن جب دونوں کو اکٹھا استعمال کر لیا گیا تو وہ ابحام ختم ہو گیا قال ابو حفظ عمرو یہ جو عمر ہے یہ عطف بیان ہے کس کے لیے ابو حفظ کے لیے یاد رکھو یہ جو ابو حفظ ہے اس کے اندر کوئی ابحام نہیں یہ تکنیت ہے ان کی جیسے نام میں ابحام نہیں اور تکنیت میں بھی ابحام نہیں لیکن یہاں جو ابحام آیا وہ عارضی طور پر اس لیے آ گیا کیونکہ یہ زیادہ مشہور نہیں ہے یہ زیادہ ورنہ کنیت میں خود کوئی ابحام نہیں ہوتا جیسے دیکھو قال ابو حنیفہ تھا یہ مشہور ہے تو دیکھو اس کنیت میں کوئی ابحام نہیں آپ کی کنیت ابو حنیفہ زیادہ مشہور ہے اور آپ کا نام نعمان ہے وہ اس کے مقابلے میں اتنا مشہور نہیں یا اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے نام زیادہ مشہور نہیں ان کا نام یعقوب ہے بھئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نام کیا ہے یعقوب ہے لیکن آپ کنیت سے زیادہ مشہور ہیں تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات کنیت یا نام میں ابحام ہوتا ہے اور آگے پھر عطف بیان لاکر اس ابحام کو کیا کر دیا جاتا ہے دور کر دیا جاتا ہے یعنی دونوں کے ملنے سے ابحام دور ہونا چاہیے بلکہ دونوں کے میں سے بعد والے کا زیادہ مشہور ہونا بھی ضروری نہیں ہاں دونوں کے ملنے سے ابحام دور ہونا چاہیے مثلا آپ کے دو ساتھی ہے ایک کا نام زیادہ ہے اور ایک کا نام عمر اور دونوں کی کنیت فرض کرو ابو خالد ہے تو اب جب میں نے کہا جانی ابو خالد کچھ پتا چلا آپ کو نہیں کیونکہ دونوں کی کنیت ابو خالد ہے ہاں جب آگے میں زیاد کہہ دوں گا یا عمر کہہ دوں گا تو اب ابحام دور ہو جائے گا پتا چل جائے گا وہ والا ابو خالد مراد ہے جس کا نام زیاد ہے تو یہ ہے عطفِ بیان بھئی تو عطفِ بیان اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اس میں کچھ خفا ہوتا ہے کچھ پوشیدگی ہوتی ہے عطفِ بیان آ کر اس ابحام کو دور کر دیتا ہے تو دیکھو اب یہاں پر بھی مثلا یہ ابو حفظ کے اندر ابحام ہے لیکن یہ ابحام کس وجہ سے ہے یہ ابو حفظ میں یہ ابحام جو ہے اس کی وضع کے اعتبار سے نہیں ہے ابو حفظ بھی اسی ذات کے لیے وضع ہے جس ذات کے لیے عمر وضع ہے صرف اس میں جو ابحام آیا کچھ خفا آیا کس وجہ سے آیا مشہور نہ ہونے کی وجہ سے تو معلوم ہوا ابحام کئی قسم کا ہو سکتا ہے کبھی ابحام ہوگا وضع کے اعتبار سے کبھی ابحام آ جائے گا استعمال کے اعتبار سے کبھی ابحام آ جائے گا موضوع لہو کے متعدد ہونے کی وجہ سے کبھی ابحام آئے گا مشہور نہ ہونے کی وجہ سے لیکن ہر ایک کے درجے مختلف ہیں تو یہاں پر جب آیا المستقر وہ ابحام جو ثابت ہو وہ ابحام ثابت ہو تو وہ ابحام جو موضوع لہو کے اعتبار سے ہے وہ بھی ثابت ہے وہ ابحام جو استعمال کے اعتبار سے ہے وہ بھی ثابت ہے وہ ابحام جو موضوع لہو کے متعدد ہونے کی اعتبار سے ہے وہ بھی ثابت ہے وہ ابحام جو مشہور نہ ہونے کی وجہ سے ہے وہ بھی ثابت ہے تو اس ابحام کے افراد مختلف ہیں اس کے افراد مختلف ہیں کسی میں ابحام کا وصف زیادہ ہے کسی میں ابحام کا وصف کم ہے تو لہذا اس صورت میں جب کسی لفظ کو متلق بولا جائے تو اس سے پھر فرد کامل مراد لیا جاتا ہے جب المطلق اذا یتلق متلق کا جب اطلاق کیا جاتا ہے یعنی متلق کو جب بولا جاتا ہے یراد بحل فرد کامل تو اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور تمام یہ جو ابحام ذکر ہوئے ان میں سب سے کامل ابحام کونسا ہے جو وضع کے اعتبار سے ہو جو وضع کے اعتبار سے ہو نئی توجہ سبق کی طرح السابت وہ ابحام جو مستقر ہو یعنی ثابت ہو تو ثابت کو متلق بول دیا اور المطلق اذا یتلقو یراد بحل فرد کامل تو لہٰذا اس سے یہاں فرد کامل کیا ہے ابحام کا وضع کے اعتبار سے جو ابحام ہے وہ مراد لیں گے تو ثابتہ کیا ہوا المطلق اذا یتلقو یراد بحل فرد کامل متلق کا جب اطلاق کیا جائے بولا جائے تو اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے متلق جب متلق بولا جائے تو اسے آپ بھی فرد کامل مراد لیتے ہیں ہاں آپ نے کبھی توجہ نہیں کی ہوگی مثلا آپ کے کئی دوست ہیں مگر ایک دوست آپ کا سب سے گہرا ہے آپ مثلا مسجد کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دوست باہر مسجد کے سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوست مختلف قسم کے ہیں کسی سے کم دوستی ہے کسی سے زیادہ ہے کسی سے سب سے زیادہ آپ کی دوستی ہے اور عام طلبہ کو بھی پتا ہے یہ والے سارے آپ کے دوست ہیں آپ کے ساتھی ہیں چنانچہ آپ مسجد کے حال میں ایک کتاب کسی طالب علم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی باہر یہ کتاب میرے دوست کو دے دو اب آپ اس کو نہیں بتاتے ہیں میرے کون سے دوست کو دینا لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ یہ فلان فلان آپ کے دوست ہیں اور فلان والا آپ کا سب سے گہرا دوست ہے اب آپ نے اس کو کتاب دی تو وہ لے جا کر وہ آپ کے سب سے گہرے دوست ہی کو کتاب دے گا کیونکہ آپ نے دوست کا لفظ مطلق کہا اور المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد الكامل تو آپ نے اس کو نہیں بتایا کہ میرے فلان دوست کو دینا یا فلان والے کو لیکن دوست کے افراد مثلا پانچ افراد ہیں اور ان میں سے کسی سے دوستی کام ہے کسی سے زیادہ ہے کسی سے خوب زیادہ ہے اور طلبہ کو بھی پتا ہے کہ کون کون آپ کے دوست ہیں اور کس سے زیادہ آپ کی دوستی ہے تو جب آپ کتاب دیں گے اس طالب علم کو تو وہ باہر جا کر جو آپ کا سب سے گہرا دوست ہے اسی کو دے گا کہ دوست بول کر یہی مراد ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور ایک اور ذاتہ بھی ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے یاد رکھو یہ ذاتہ اس وقت لگے گا جب مطلق کے تمام افراد برابر ہوں اگر آپ کے پانچ چھ دوست ہیں اور سارے ہی آپ کے گہرے دوست ہیں اب اگر آپ طالب علم کو کتاب دیں گے کہ باہر لے جا کر میرے دوست کو یہ کتاب دے دو تو وہ لے جا کر کسی کو بھی دے دے گا تو یاد رکھو جب مطلق کے افراد میں کمی بیشی ہو کوئی کسی میں وہ وصف زیادہ ہو کسی میں کم ہو تو اس وقت المطلق اذا یطلق یرادو بھی الفرد الكامل مطلق جب مطلقاً بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور اگر مطلق کے تمام افراد برابر ہوں تمام افراد اس وصف کے اندر برابر ہوں تو پھر اس وقت دوسرا ذاپتہ لگتا ہے المطلق یجری حلا اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے آپ نے اسے کہا میری یہ کتاب میرے کسی دوست کو دے دو اور دوست پانچوں دوست ہیں اور پانچوں ہی گہرے دوست ہیں تو مطلق اب اپنے اطلاق پر جاری ہوگا وہ ان پانچ میں سے کسی کو بھی لے جا کر وہ کتاب دے دے تو اس نے آپ کے حکم پر عمل کر لیا بات سمجھ میں آگئے تو المطلق اذا یطلق یرادو بھی الفرد الكامل یہ ذاتہ کب لگتا ہے جب مطلق کے افراد میں کمی بیشی ہو اور المطلق یجری علا اطلاق ہی یہ ذاتہ کب جاری ہوتا ہے جب مطلق کے افراد آپس میں برابر ہوں بھئی تو اس میں کسی پر بھی عمل کر لیا جائے تو اس پر مطلق پر عمل ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی ثابت کا لفظ آیا وہ ابحام جو ثابت ہو تو وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہے وہ بھی ثابت ہے جو استعمال کے اعتبار سے ہے وہ بھی ثابت ہے وہ ابحام جو تعدد موضوع لہو کے اعتبار سے ہے وہ بھی ثابت ہے وہ ابحام جو عدم شہرت کی ورہ سے ہو وہ بھی ثابت ہے تو ہیں تو سارے ثابت لیکن بعض میں ابحام کا ثبوت کم درجے کا ہے اور بعض میں ابحام کا ثبوت اعلیٰ درجے کا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کے ابحام کا ثبوت کس میں ہے جس میں باعتبار وضع کے ابحام ہو تو اس لیے المستقر سے مراد ابحام وضعی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ کامل درجہ کا ہے تو ابحام مستقر سے کون سا ابحام مراد ہوا وہ وضع کے اعتبار سے ہو اور یہ عینن کے اندر جو ابحام آیا یہ وضع کے اعتبار سے تھا یا استعمال کے اعتبار سے آیا استعمال کے اعتبار سے کیونکہ اس کے موضوع لہو متعدد ہیں لہٰذا یہ جاریتاً اس تاریخ میں داخل نہیں کیونکہ عینن میں جو ابحام تھا وہ وضع کے اعتبار سے نہیں اور ہم نے کیا کہا وہ ابحام کون سا ہونا چاہیے وضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے دیکھئے بھئی کہتے فَإِنَّ الْمُسْتَقِرَّ وَإِنْكَانَ بِحَسَبِ اللَّغَتِ ہوا ثابت و مطلقاً کے مستقر جو ہے وہ اگرچہ عربی زبان کے اعتبار سے ہوا ثابت و مطلقاً وہ ہے جو مطلقاً ثابت ہو لیکن المطلق منصرف الالکامل لیکن مطلق جو ہے وہ لوٹتا ہے کامل کی طرف وَهُوَ الْوَضْعِيُّ اور کامل ابحام کون سا ہے وضعی ہے جو وضع کے اعتبار سے ہو وَاِحْتَرَضَ بِهِ عَنَّحْوُ رَأَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً اور اس کے ذریعے یہ جو مستقر کا لفظ صاحبِ کافیہ لے کر آئے اس قید کے ذریعے احتراز کیا رَأَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً جیسے مثالوں سے فَإِنَّ قَوْلَهُ جَارِيَةً اس لیے کیونکہ یہ کسی کہنے والے کا قول جاریتاً جو ہے يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ قَوْلِهِ عَيْنًا یہ ابحام کو دور کر دیتا ہے اس کے قول عَيْنًا سے لیکن نَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ بِحَسَبِ الْوَضْعِ لیکن یہ جو ابحام ہے یہ غیرِ مُسْتَقِر ہے وضع کے اعتبار سے یعنی وضع کے اعتبار سے نہیں ثابت بلکہ یہ یہ تو عارضی طور پر ثابت ہوا ہے تو کہتے ہیں لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ بِحَسَبِ الْوَضْعِ لیکن یہ ابحام وضع کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے بَلْ نَشَعَفِ الْاستِعْمَالِ بِعْتِبَارِ تَعَدُدِ الْمَوْضُوعِ لَهُ بلکہ یہ ابحام پیدا ہوا استعمال میں بیعتبار موضوع لہو کے متعدد ہونے کے آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں وَكَزَا يَقَعُ بِهِ لِحْتِرَازُ عَنْ اَوْصَافِ الْمُبْحَمَاتِ اور اسی طرح کہتے ہیں یہ جو مستقر کی قید لگائی صاحبِ کافیہ نے اس کے ذریعے احتراز ہو گیا مُبْحَمَات کے اوصاف سے بھی مُبْحَمَات کے جو اوصاف آتے ہیں ان سے بھی احتراز ہوا نحو حاد الرجلو جیسے کہ حاد الرجلو دیکھو یاد رکھو یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کے لئے ہمیشہ مشارن علی چاہیے اور وہ مشارن علی کبھی لفظوں میں ذکر ہوگا اور کبھی اس کی طرف اشارہ حصیہ کیا جائے گا مثلا جیسے دیکھو یہاں پر حاد الرجلو حازہ اس میں اشارہ یہ ہے موصوف اور الرجلو اس کی صفت ہے یہ ہے اس کا مشارن علی یہ الرجل آیا تو پتا چلا کہ حازہ سے کون مراد ہے یہ رجل مراد ہے توجہ ہے تو حازہ اس میں اشارہ کس میں سے ہے مبہمات میں سے ہے اور اس کے لئے ہمیشہ مشارن علی چاہیے کیونکہ حازہ آپ ہر قریب ولی مذکر چیز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں حازہ کے ذریعہ آپ کتاب کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں حازہ کے ذریعہ آپ کلم کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں حازہ کے ذریعہ آپ کسی طالب علم کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں تو صرف حازہ کہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس سے کون مراد ہے تو پھر آگے مشارون علیہ چاہیے پھر وہ مشارون علیہ کا پتہ دو چیزوں سے چل سکتا ہے یا تو لفظوں کے اندر ہی مشارون علیہ ذکر کر دیا جائے جیسے حازہ الكتاب دیکھو یہ حازہ کے بعد میں الكتاب لے آیا پتہ چل گیا حازہ سے اشارہ کس کی طرف ہے کتاب کی طرف اور یا پھر اس کی طرف اشارہ حصیہ کیا جاتا ہے یعنی ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں میں اپنی اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے کہ حازہ سے کیا مراد ہے یہ کتاب مراد ہے کیونکہ لفظ تو میں نے الكتاب بے شک نہیں کہا لیکن اشارہ حصیہ ہے آنکھوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا مثلا میرے سامنے ایک قلم پڑا ہے میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے کہ حازہ سے کیا مراد ہے قلم مراد ہے تو حازہ مبہم ہے میں اشارہ ہے اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مشارن علیہ چاہیے اور وہ مشارن علیہ کبھی لفظوں میں لاتے ہیں اور اس میں اشارہ کے لئے صفت بناتے ہیں اور کبھی مشارن علیہ کی طرف اشارہ حصیہ کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی معرف معارفہ آجائے تو وہ عموماً اس کا مشارن علیہ ہوتا ہے جیسے حازہ کے بعد کیا لے آئے؟ الرجل یہ اس کی صفت ہے بھئی اب دیکھو یہ جو حازہ ہے اس کے اندر ابحام تھا کہ اس کا مشارن علیہ کیا ہے آگے الرجل نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا تو صاحب جامی فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھو حازہ موصوف ہے الرجل اس کی صفت ہے اور یہ صفت حازہ سے ابحام کو دور کر رہی ہے تو لہٰذا یہ تعریف کے اندر داخل ہو رہی تھی تمیز بھی کسے کہتے ہیں جو ابحام کو دور کرے اور یہ حاز الرجل اس کے اندر یہ جو الرجل صفت آئی یہ بھی اس میں اشارہ سے ابحام کو دور کر رہا ہے تو لہٰذا یہ صفت جو ہے مبہامات کی یہ بھی تعریف میں داخل ہو رہی تھی لیکن صاحب کافیہ نے جب المستقر کی قید لگائی کہ وہ ابحام وضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے تو یہ مبہامات کے اوصاف بھی تمیز کی تعریف سے نکل گئے بھئی کس طرح نکلے بھئی دیکھئے یاد رکھو یہ جو مبہامات ہیں ان کے بارے میں دو مذاہب ہیں ایک مذہب ہے متقدمین کا یعنی وہ علماء جو پہلے گزرے ہیں ایک مذہب ہے متاخرین کا یعنی جو بعد والے علماء ہیں متقدمین فرماتے ہیں کہ یہ جو مبہامات ہیں ان کو مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے کس کے لیے مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن بائی شرط کہ ان کو جزیات میں استعمال کیا جائے گا یعنی یوں کو وضع ہے مفہوم کلی کے لیے اور استعمال ہمیشہ جزیات میں ہوتے ہیں آپ جب بھی حاضر کا اشارہ کریں گے کسی متعین چیز کی طرف کریں گے اور وہ جزی ہوگی تو حاضر کو اصل میں وضع کیا گیا ایک مفہوم کلی کے لیے لیکن بشرت استعمال فیل جزیات کے اس کو استعمال ہمیشہ جزیات میں ہی کیا جاتا ہے مثلا کس مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا حاضر کو تو یاد رکھنا حاضر کو وضع کیا گیا ہے ہر اس چیز کے لیے جو مفرد ہو مذکر ہو مبصر ہو یعنی آنکھوں سے دکھائی دے اور نیس قریب ہو حاضر کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے ہر مفرد مذکر مبصر اور قریب والی چیز کے لیے پھر دوہر آؤ حاضر کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہر مفرد مذکر مبصر قریب والی چیز کے لیے دیکھو میں شروع میں ہر کا لفظ لا رہا ہوں دیکھو معنو یہ معنی کلی ہے کلی کیسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق اور جزی کیسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ آئے انسان انسان کلی ہے یہ زید پر بھی صادق آتا ہے عمر پر بھی بکر پر بھی خالد یہ سب کیا ہیں انسان تو یہ ہے کلی توجہ ہے اور خود زید یہ جزی ہے صرف زید پر ہی صادق آتا ہے کسی اور پر نہیں تو عمر بکر زید خالد یہ سب جزیات ہیں عمر بولو تو عمر پر ہی یہ صادق آتا ہے بکر کا لفظ کہو تو بکر پر ہی یہ صادق آتا ہے تو کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق آئے اور جزی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ آئے تو یہ جو یہ جو مبہمات ہیں مثلا جیسے اسمائی اشارہ متقدمین فرماتے ہیں ان کو مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا لیکن یہ استعمال ہمیشہ کس میں ہوں گے جزیات میں آپ جب بھی حاضر کا اشارہ کریں گے تو کسی متعین چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وضع کس کے لیے مفہوم کلی کس مفہوم کلی کے لیے وضع ہیں ہر وہ چیز جو مفرد ہو مذکر ہو مبصر ہو اور قریب ہو اور اس میں کوئی ابحام ہے اس میں کوئی ابحام ہے ہر وہ چیز جو مفرد ہو مذکر ہو مبصر ہو اور قریب اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اسمائی اشارہ کو کس کے لیے وضع کیا گیا مفہوم کلی کے لیے اور اس مفہوم کلی میں بیتبار وضع کے کوئی ابحام نہیں اور استعمال کس میں کرتے ہیں جزیات میں استعمال کرتے ہیں توجہ ہے اب جب میں مثلا میں کہتا ہوں حاضر توجہ سے حاضر کچھ پتا چلا کون مراد ہے حاضر سے نہیں تو آپ کو پتا نہیں چلا اب میں نے کہا الکتاب اے حاضر کتاب اب آپ کو پتا چل گیا کہ حاضر سے کیا مراد ہے کتاب تو صفت نے آ کر حاضر سے ابحام کو دور کر دیا تو یہ ابحام جو حاضر کے اندر تھا توجہ ہے یہ حاضر کے اندر جو ابحام تھا یہ وضع کے اعتبار سے کوئی ابحام نہیں وضع تو یہ ایک مفہوم کلی کے لیے وضع ہے اور اس مفہوم میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں یہاں جو ابحام آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ یہ جن جزیات میں استعمال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی وہ جو مستعمل فی ہے جن کے بارے میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو مستعمل فی میں تعدد ہے وہ بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے اس میں ابحام ہے جب تک آپ وہ صفت نہیں لائیں گے وہ ابحام دور نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو صرف حاضر کہنے سے شارون علیہ کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ آگے لفظوں میں اس کی صفت نہیں لائیں گے تو یہ جو حاضر میں ابحام ہے یہ کسی اعتبار سے ہے وضع کے اعتبار سے ہے یا تعدد مستعمل فی تیمجہ سے ہے تعدد مستعمل فی کی وجہ سے اس میں ابحام آیا کیونکہ حاضر کا لفظ آپ اس کتاب کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس قلم کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس آدمی کے لئے بھی اس طالب علم کے لئے بھی ہر ایک کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں جو حاضر میں ابحام آیا وہ وضع کے اعتبار سے نہیں وضع تو ایک مفہوم کلی کے لئے وضع ہے اور وہ مفہوم کلی کیا کہ وہ مفرد ہو مذکر ہو مبصر ہو اور قریب ہو اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے تو یہاں ابحام کس وجہ سے آیا کہ وہ جو مستعمل فی ہے وہ متعدد ہے ان میں تعدد ہے اس لئے ابحام آیا تو معلوم ہوا یہ بیعتبار آ رہا ہے ابحام آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی جبکہ اسی کے بارے میں یہ حاضر وغیرہ کے بارے میں متاخرین علماء کا مذہب یہ ہے کہ حاضر جو ہے اس کو ہر ہر جزی کے لئے الگ وضع کیا جاتا ہے آپ نے جب کتاب کی طرف اشارہ کیا حاضر تو آپ نے حاضر کو اس کتاب کے لئے وضع کر دیا آپ نے جب قلم کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے حاضر کو اس قلم کے لئے وضع کر دیا توجہ ہے متاخرین کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو مبہامات ہیں یہ ہر ہر جزی کے لیے الگ وضع ہے آپ کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہیں حاضہ تو گوئے آپ نے اس کتاب کے لیے لفظ حاضہ کو وضع کر دیا آپ قلم کی طرف اشارہ کر کے کہیں تو آپ نے قلم کے لیے لفظ حاضہ کو وضع کر دیا اس کا موضوع لہو یہ قلم ہے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو حاضہ کا موضوع لہو کتاب ہے آپ رجل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں حاضر رجل تو آپ نے حاضر کا لفظ اس رجل کے لیے وضع کر دیا توجہ ہے متقدمین کے نزدیک حاضر کا لفظ مفہوم کلی کے لیے وضع تھا اس کا موضوع لہو وہ مفہوم کلی تھا البتہ استعمال جزیات میں ہوتا تھا جبکہ متاخرین فرماتے ہیں نہیں یہ ہر ہر جزی کے لیے الگ آپ وضع کرتے ہیں جہاں آپ نے استعمال کرنا ہو گویا آپ نے اس جزی کے لیے اس لفظ کو وضع کر دیا وہ جزی اس کا موضوع لہو ہے ہاں وضع کرتے ہوئے اس مفہوم کلی کو آپ نے ملہوز رکھنا ہے آپ نے وہ مفہوم کلی متقدمین نے تو کیا کہا تھا حاضر کا لفظ وضع ہی کس کے لیے ہے وضع ہی مفہوم کلی کے لیے ہے استعمال کس میں ہو رہا ہے جزیات میں لیکن متاخرین فرماتے ہیں کہ مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں ہے مفہوم کلی کو مد نظر رکھا اس کو ملہوز رکھا اس کو یوں کہیں آلہ بنایا آلہ اور پھر اس کو ہر ہر جوزی کے لیے الگ وضع کرتے گئے یعنی اس مفہوم کلی کو آلہ بنایا جس چیز میں وہ مفہوم کلی ہے اس کے لیے آپ حاضر وضع کرتے گئے مفہوم کلی کیا تھا ہار مفرد مذکر مبصر اور قریب تو یہ جو مفہوم کلی ہے اس کو میں نے مد نظر رکھا اس کو میں نے آلہ بنایا میں نے دیکھا یہ اس کتاب میرے قریب پڑی ہے یہ مفہوم کلی اس پر صادق آ رہا ہے یہ مفہوم کلی یہ قریب بھی ہے مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے مبصر بھی ہے تو میں نے اس کے لیے حاضر کا لفظ وضع کر دیا اب میں قلم کے لیے حاضر کا لفظ وضع کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر بھی وہ مفہوم کلی پایا جا رہا ہے تو میں نے اس قلم کے لیے حاضر کا لفظ وضع کر دیا میں الرجل کے لیے تو متاخرین کے نزدیک حاضر کا لفظ ہر ہر جوزی کے لیے الگ وضع ہے ہاں صرف اس مفہوم کلی کو مد نظر رکھا اگر کوئی عورت ہو تو میں حاضر نہیں کہہ سکتا کیوں؟ کیونکہ اس پر وہ مفہوم کلی صادق نہیں آ رہا توجہ ہے متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ کہ حاضر کا لفظ ہر ہر جوزی کے لیے الگ وضع ہے جس جوزی کے لیے بھی آپ استعمال کریں وہ ہے اس کا موضوع لہو البتہ وضع کرتے وقت اس مفہوم کلی کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا یعنی اس کو آلہ بنائیں گے جو ان شرائط پر پورا اترے اس کے لیے آپ حاضر کا لفظ وضع کرتے جائیں تو معلوم متاخرین کے نزدیک حاضر کے موضوع لہو متعدد ہو گئے حاضر کے موضوع لہو متعدد ہو گئے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو یہ اس کا موضوع لہو قلم کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کا موضوع لہو رجل کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کا موضوع لہو لیکن وہ معنی کلی کو ملحوظ رکھنا ہے جس میں وہ چیزیں پوری ہوں گی اسی کے لیے آپ حاضر وضع کر سکتے ہیں تو متقدمین کیا فرماتے ہیں کہ حاضر کا لفظ مفہوم کلی کے لیے وضع ہے اس کا موضوع لہو کلی ہے البتہ جزیات میں یہ استعمال ہوتا ہے اور جزیات میں تعدد ہے بہت ساری ہیں تو اس وجہ سے اس میں ابحام آ جاتا ہے کہ تعدد مستعمل فی ہے اور جبکہ متاخرین کیا فرماتے ہیں کہ اس کے موضوع لہو متعدد ہیں جس کے لیے آپ استعمال کریں گے وہ اس کا موضوع لہو بن جائے گا تو گویا یہاں تعدد موضوع لہو آ گیا متقدمین کے نزدیک تعدد مستعمل فی آیا اور متاخرین کے نزدیک تعدد موضوع لہو آیا تو اس لیے ابحام آ گیا توجہ ہے بعض سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا جب صاحب کافیہ نے قید لگا دی کہ وہ ابحام مستقر ہونا چاہیے وضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے تو مبہمات کے اوصاف بھی نکل گئے متقدمین کے مذہب پر بھی وہ داخل نہیں اور متاخرین کے مذہب پر بھی وہ داخل نہیں متقدمین کے مذہب کے مطابق حاضر رجل یہ حاضر کے اندر ابحام تھا الرجل نے اس ابحام کو دور کیا لیکن یہ ابحام کیوں آیا وضع کے اعتبار سے یا تعدد مستعمل فی کی وجہ سے تعدد مستعمل فی کی وجہ سے اس میں ابحام آیا اور متاخرین کے نزدیک حاضر کے اندر ابحام تھا الرجل نے اس ابحام کو دور کیا لیکن حاضر کے اندر جو ابحام آیا ہے وہ وضع کے اعتبار سے ہے یا تعدد موضوع لہو کے اعتبار سے ہے تعدد موضوع لہو کے اعتبار سے ہے کیونکہ متاخرین تو فرماتے ہیں جس کے لئے استعمال کرو تو گوئے آپ نے اس کے لئے وہ وضع کر دیا وہ اس کا موضوع لہو ہے تو یہاں معلوم ہوا مبہامات کی بھی صفت لائی جاتی ہے اور وہ صفت ابحام کو دور کرتی ہے لیکن مبہامات کے اندر جو ابحام ہوتا ہے وہ وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ یا تو تعدد موضوع لہو کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے متاخرین کا مذہب ہے یا تعدد مستعمل فی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہے متقدمین کا مذہب ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی کہتے ہیں وَكَذَا يَقَعُ بِهِ لِحْتِرَازُ عَنْ اَوْصَافِ الْمُبْحَمَاتِ اور اسی طرح یہ جو المستقر کی قیدائی اس کے ذریعے احتراز ہو گیا مبہامات کے اوصاف سے بھی نحو حاذ الرجل فَإِنَّ حَاذَا مَثَلًا اس لئے کیونکہ حاذہ کا لفظ جو ہے مثال کے طور پر اِمَّا مَوْزُوعٌ لِمَفْهُومٍ كُلِّيٍ بِشَرْطِ اِسْتِعْمَالِهِ فِي جُزْئِيَاتِهِ اس کو وضع کیا گیا ہے ایک مفہوم کلی کے لئے بئین شرط کے اس کو استعمال کیا جائے گا اس مفہوم کلی کی جزیات کلی تو جانتے ہو انسان کیا ہے کلی ہے اور زید عمر بکر کیا ہے اس کی جزیات تو متقدمین کیا فرماتے ہیں کہ حاذہ کا لفظ وضع ہے مفہوم کلی کے لئے لیکن استعمال کس میں ہوگا جزیات میں دیکھئے پھر ترجمہ کہتے ہیں فَإِنَّا حَذَا مَسَلًا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حاذہ کا لفظ مثال کے طور پر اِمَّا مَوْزُوعٌ لِمَفْهُومٍ كُلِّيٍ یا تو اس کو وضع کیا گیا ہے ایک مفہوم کلی کے لئے بِشَرْطِ استعمالِهِ فِي جُزْئِيَاتِهِ بَعِن شرط کے اس کا استعمال اس کی جزیات میں ہوگا اَوْ لِكُلِّ جُزْئِيٍ جُزْئِيٍ مِّنْهُ اس کا عطف ہے لِمَفْهُومِ کُلِّيٍ پر کہ حاذہ کا لفظ مثال کے طور پر اِمَّا مَوْزُوعٌ یہ موضوع ہے لِكُلِّ جُزْئِيٍ جُزْئِيٍ مِّنْهُ اس کلی کی ایک ایک جزی کے لئے یعنی ہر ہر جزی کے لئے موضوع ہے یہ کس کا مذہب ہے متاخرین وہ کیا فرماتے ہیں کہ حاذہ کا لفظ ہر ہر جزی کے لئے الگ وضع ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ یا تو پھر حاذہ کا لفظ وضع ہے لِكُلِّ جُزْئِيٍ جُزْئِيٍ مِّنْهُ اس کلی میں سے ہر ہر جزی کے لئے یعنی اس کے ہر ہر جزی کے لئے وَضَا ہے وَلَا اِبْحَامَ فِي هَذَا الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ توجہ ہے متقدمین کے نزدیک حاذہ کا لفظ کس کے لئے وضع مفہومِ کلی کے لئے اور متاخرین کے نزدیک حاذہ کا لفظ کس کے لئے وضع ہر ہر جزی کے لئے نہ تو اس مفہومِ کلی میں کوئی ابحام اور نہ ہر ہر جزی میں کوئی ابحام ہے جس کے لئے بھی آپ استعمال کریں گے مثلا میں نے حاذہ اس کتاب کی طرف اشارہ کیا تو دیکھو اس کتاب میں تو کوئی ابحام نہیں تو کہتے ہیں ولا ابحام فی حاذ المفہومِ الْكُلِّي نہ تو کوئی ابحام اس مفہومِ کلی میں ہے ولا فی واحدٍ واحدٍ من جزئیاتِهِ اور نہ اس کی جزئیات میں سے ایک ایک میں ہے یعنی کسی میں کوئی ابحام نہیں بلی الْإِبْحَامُ انَّمَا نَشَأَ مِن تَعَدُدِ الْمَوْزُوعِ لَهُ اَوِ الْمُصْتَعْمَلِ فِيهِ بلی الْإِبْحَامُ اِنَّمَا نَشَأَ بلکہ یہ جو ابحام جہاں یہ پیدا ہوا ہے مِن تَعَدُدِ الْمَوْزُوعِ لَهُ موضوع لَهُ کے تعدد سے یہ کس کے نزدیک متاخرین کے نزدیک اَوِ الْمُصْتَعْمَلِ فِيهِ اس کا عطف بھی موضوع لہو پر کریں اور اس پر تعدد کا لفظ داخل تھا وہ اس پر بھی داخل ہے یعنی من تعدد المستعمل فیہی یا وہ ابحام پیدا ہوا ہے کس سے مستعمل فی کے تعدد کی وجہ سے حاصل کلام کیا کہ مبہامات کے جو اوصاف لائے جاتے ہیں وہ اوصاف جو ہیں اس سے ابحام کو دور کرتے ہیں لیکن یہ ابحام جو ہے وضع کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یا تو تعدد موضوع لہو کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جیسے کہ متاخرین فرماتے ہیں یا تعدد مستعمل فی کے اعتبار سے پیدا ہوا ہے جیسے کہ متقدمین فرماتے ہیں تو کہتے ہیں فَتَوْسِفُهُ بِرْرَجُلِ تو اس حاضح کو موصوف کرنا رجل کے ساتھ يَرْفَعُ حَادَ الْإِبْحَامَ وہ اس ابحام کو دور کرتا ہے جو تعدد موضوع لہو یا تعدد مستعمل فی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو اس ابحام کو یہ الرجل کا لفظ دور کرتا ہے لَلْإِبْحَامَ الْوَاقِعَ فِي الْمَوضوعِ لَهُ نہ کہ اس ابحام کو جو واقع ہو موضوع لہو کے اندر مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ مَوضوعٌ لَهُ اس حیثیت سے کہ وہ موضوع توجہ ہے پھر سنو کہتے ہیں حاضح کی صفت الرجل لائی گئی اور اس الرجل نے حاضح سے ابحام کو دور کیا لیکن یہ ابحام جو تھا وہ حاضح کے اندر کیوں آیا تعدد موضوع لہو کی وجہ سے آیا یا تعدد مستعمل فی کی وجہ سے آیا یہ ابحام وضع کی وجہ سے نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے دوبارہ دیکھئے فَتَوْصِفُهُ بِالْرَجُلِ يَرْفَعُ حَادَ الْإِبْحَامَ تو حاضح کو موصوف کرنا رجل کے ساتھ یہ اس ابحام کو دور کر دیتا ہے جو پیچھے ذکر ہوا لَلْإِبْحَامَ الْوَاقِعَ فِي الْمَوضوعِ لَهُ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ مَوضوعٌ لَهُ یہ اس ابحام کو دور نہیں کرتا جو موضوع لہو کے اندر واقع ہو موضوع لہو ہونے کی حیثیت سے یعنی وضع کے اعتباسی ہو اس ابحام کو یہ دور نہیں کرتا وَكَدَا يَقَعُ بِهِ لِحْتِرَازُ عَنْ عَتْفِ الْبَيَانِ اور اسی طرح المستقر کی قید کے لیے احتراز واقع ہو گیا عطفِ بیان سے بھی بھئی یاد رکھو میں نے مختصرا بتلا دیا تھا آپ کو مثلا میں کہتا ہوں قَالَ أَبُوْ حَفْزٍ عُمَرُ یہ ابو حفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کونیت ہے تو یہ ابو حفظ کہا تو ابحام تھا آگے عمر نے آ کر ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا یہ جو لفظ عمر آگے آیا اس کو کہتے ہیں عطفِ بیان جو پہلے آئے ابو حفظ اس کو کہتے ہیں معتوفن علی اور آگے عمر کیا ہے عطفِ بیان یہ توابع میں سے ہے عطفِ بیان پر وہی عراب آتا ہے جو معتوفن علی پر ہو اور یاد رکھنا یہ آگے صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ جو عطفِ بیان ہے یہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اور صفت کے علاوہ ہوتا ہے یہ اپنے مطبوع کی جو پہلے آئے وہ ہے مطبوع یہ ہے تابع بھئی آپ نے پڑھا ہے نا کچھ چیزیں تابع ہیں ان پر وہی عراب آتا ہے جو ما قبل پر ہو صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر ہو معتوف پر وہی عراب آتا ہے جو معتوفن علی پر ہو بدل پر وہی عراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو عطفِ بیان پر وہی عراب آتا ہے جو وہ معتوفن علی پر ہو تاقید پر وہی عراب آتا ہے جو وہ مؤقت پر ہو یہ ہے تابع بھئی کیا ہے تابع تو عطفِ بیان ایسا تابع ہے توجہ سے سنو عطفِ بیان ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے لیکن یہ صفت کے علاوہ ہوتا ہے صفت بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے جانی زیدنی العالم زید موصوف العالم صفت اس زید کے اندر احتمال تھا پتہ نہیں علم ہے یا علم نہیں صفت نے العالم نے آ کر اس کی وضاحت کر دی ابحام کو دور کر دیا تو عطف بیان بھی کیا کرتا ہے اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے لیکن صفت کے علاوہ ہوتا ہے صفت کے علاوہ تو لہٰذا جانی ابو حفظ عمرو عمر نے کیا کیا ابو حفظ سے ابحام کو دور کیا لیکن ابو حفظ میں جو ابحام تھا وہ کس وجہ سے تھا وہ عادم شہرت کی وجہ سے تھا مشہور نہیں تھا اس وجہ سے ابحام آیا ورنہ تو ویسے فی ذاتی ہی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے تو لہٰذا جب کہا یرفعو الابحام المستقر کی تمیز اس ابحام کو دور کرے گی جو وضع کے اعتبار سے ہو تو عطف بیان بھی نکل گیا کیونکہ وہ بھی وہ بھی ابحام وضعی کو دور کرنے کے لیے نہیں آتا بھئی تو کہتے ہیں وَكَذَا يَقَعُ بِهِ لِحْتِرَازُ عَنْ عَتْفِ الْبَيَانِ اور کہتے ہیں اسی طرح اس قید کی اذری احتراز ہو گیا عطف بیان سے بھی فی مثل قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے ابو حفظ عمرو اس کے اندر جو عطف بیان ہے اس سے بھی احتراز ہو گیا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ أَبِي حَفْثٍ وَعُمَرَ مَوْضُعٌ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی ابو حفظ اور عمر جو ہیں موضوع ان کو وضع کیا گیا ہے لِشَخْصٍ مُعَيَّنِن ایک معین شخص کیلئے ابو حفظ بھی ایک معین شخص کیلئے ہے کوئی ابحام نہیں ابو حفظ سے وہ ذات حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد ہے اور آپ کو پتا ہے اس کی کنیت ابو خالد ہے تو میں زید کہوں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں زید مراد ہے میں ابو خالد کہوں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو عالم بھی ایک معین ذات کے دلالت کرتا ہے کنیت بھی ایک معین ذات کے دلالت کرتی ہے تو بہنی لحاظ ان میں کوئی ابحام نہیں لیکن کبھی ابحام صرف کس وجہ سے آجاتا ہے عادہ میں شہرت کی وجہ سے کہ ایک چیز زیادہ مشہور ہوتی ہے اور ایک چیز کا مشہور تو کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ أَبِي حَفْزٍ وَعُمَرَ مَوْضُوعٌ لِشَخْصٍ مُعَيِّنٍ اس لیے کیونکہ ابو حفظ اور عمر دونوں کو وضع کیا گیا ہے ایک معین شخص کے لیے لَا إِبْحَامَ فِيهِ جس میں کوئی ابحام نہیں لیکن لَمَّا كَانَ عُمَرُ أَشْحَرَ لیکن جب یہ عمر کا نام زیادہ مشہور ہے تو زَالَ بِذِكْرِهِ الْخَفَاءُ الْوَاقِعُ فِي أَبِي حَفْزٍ لِعَدَمِ الْاشْتِحَارِ تو اس عمر کو ذکر کر دینے کی وجہ سے وہ خفا جو ابو حفظ میں واقع ہو رہا تھا عدم شہرت کی وجہ سے وہ خفا جو ابو حفظ میں کس وجہ سے ہو رہا تھا عدم شہرت کی وجہ سے تو لفظ عمر کے ذکر کر دینے سے وہ زائل ہو گیا توجہ ہے پھر دیکھئے ترجمہ لیکن لما کان عمر اشہر لیکن جب عمر کا نام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے زَالَ بِذِكْرِهِ الْخَفَاءُ الْوَاقِعُ فِي أَبِي حَفْزٍ تو اس لفظ عمر کو ذکر کر دینے کی وجہ سے وہ خفا جو واقع ہو رہا تھا ابو حفظ میں وہ زائل ہو گیا وہ خفا جو ابو حفظ میں واقع ہو رہا تھا لِعَدَمِ الْاشْتِحَارِ مشہور نہ ہونے کی وجہ سے ابو حفظ میں جو خفا واقع ہو رہا تھا وہ لفظ عمر کے ذکر کر دینے سے زائل ہو گیا ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھو ترجمہ آخر سے میں کروں گا زَالَ بِذِكْرِهِ الْخَفَاءُ الْوَاقِعُ فِي أَبِي حَفْزٍ لِعَدَمِ الْاشْتِحَارِ کہ عادمِ شہورت کی وجہ سے ابو حفظ کے اندر جو خفا واقع ہو رہا تھا وہ عمر کا لفظ ذکر کرنے سے زائل ہو گیا ترجمہ سمجھ میں آ گیا لَلْإِبْحَامُ الْوَزْعِيُ ابحامِ وَزْعِ زائل نہیں ہوا بلکہ وہ خفا کیا ہوا ہے خفا کیا ہوا زائل ہو گیا یعنی یہ ابو حفظ میں ابحام ہے ہی نہیں یوں کہیں بس تھوڑا خفا تھا تھوڑی پوشیدگی تھی صاحبِ جامی نے اس کے لئے خفا کا لفظ استعمال کیا ابحام کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ابو حفظ میں خفا ہے کچھ پوشیدگی ہے ابحام نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ اسی معین ذات کے لئے وضا ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حالہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام